اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راج اشکل آپ دیکھ رہے ہیں تھا چناب ٹائمز ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں ڈسٹک سوشل ویل فیل آفیسر ڈوڈا زبیر صاحب زبیر صاحب سب سے پہلے چناب ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے آج جو یہاں پہ آپ نے پروگرام کیا یہ جو کیمپ آرگنائز کیا یہ کس بیس پہ کیا دیکھیں یہ جو آج ہمارا کیمپ ہے یہ آرڈی ہمارا جو ہے یہ بلاک لیولز پہ چل رہا ہے پہلے بدروہ اور جسٹرڈے میں گندوں میں تھا تو آج یہ تھاٹری میں تھا یہ جو کیمپ ہے اس میں ہمارا جو دو سکیمز کی ہیں ایک ایڈپ اور آر وی وی راستری یوشری یوجنا یہ کیا ہے کہ منسٹری آف جو ہے ویل فیر ان کو فری آف کاسٹ ڈیفرنٹ جو ایڈز دے دیتی ہیں تو آج پہ یہ جو ہماری جو علیم کو ہے اس کے ساتھ جو لینکڈ ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ویل چیئر ہیئرنگ ایڈ ہے کرچیز ہے یہ ہمارے پروسٹرٹک جو ہے لیمز ہے اپر لیم لور لیم تو یہ جو آج کی کیمپ ہے یہ آج ڈسٹریبیشن کیمپ تھا یہاں پہ سر یہ کن لوگوں کے لیے جو چیئر صاحب نے بلا ویل چیئرز بگر یہ کن لوگوں کو دی جا رہی ہیں دیکھو میں نے آپ کو بتایا یہ آج یہاں دو کٹیگریز ہماری ہیں یہ آج ڈسٹریبیشن کیمپ پہ اس کی ایسیسمنٹ آرڈی ہو چکی یہ ایسیسمنٹ ایڈیپ اینڈ آر وی وی یہ جو ہماری دو سکیمز ہیں جو ایلیم کو اس کو سپانسرشپ کر رہی ہے تو ان کی ایسیسمنٹ آرڈی ٹوانٹی ٹوانٹی میں ہو گئی تھی تو ڈیو ٹو کووڈ کی وجہ سے اور تھوڑا سا ہارس کنڈیشن جو ہماری یہاں پہ ونٹر میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو مہینے ڈیڑھ مہینے میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائیں تو آج یہ ڈیڑھ ہماری کنفرم ہو کے تو آج یہاں تھاٹری میں یہ لگا ایک جو ایڈیپ ہے وہ دے دیتی ہے جو ہماری دیویانگ جو فیزیکلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں اور آر وی وی جو ہے یہ دیتی ہے جو سینئر سٹیزنز دو کٹکی سینئر سٹیزنز جو ہوتے ہیں جس کو سینئر سٹیزنز میں کسی کو ویلچیر کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو سٹک کی ضرورت پڑتی ہے کوئی اگر ہیئرنگ ایمپیڈمنٹ سینئر سٹیزن کی ہو تو اس کو یہ ہماری ہیئرنگ ایڈ دی جاتی ہے یا اگر کسی سینئر سٹیزن کی ایک اپر لیم نہ ہو لور لیم نہ ہو تو آر وی وائی میں سینئر سٹیزنز کو دی جاتی ہے اور ایڈپ کے انڈر یہ دیویانگ جو فیزیکلی چیلنج لوگ ہیں ان لوگوں کو جو فیزیکلی چیلنج پرسن ہیں ان کو ہیئرنگ ایڈز بھی ہم دیتے ہیں جو سننے پاتا ہے اسی طرح سے جن کو آنکھوں کی پرابلم ہے اگر وہ فکس ہو پاتی ہے گلاسز سے تو ان کو گلاسز پروائیڈ کیے جاتے ہیں اگر ان میں پرمنٹ وہ ڈیسیبلیٹی ہے اگر وہ بچہ پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے آج آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پہ انڈرائیڈ فون اور ایک ڈیسی پلیئر یہ ان کو ہم ڈیسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو ڈیسی پلیئر ہوتا ہے یہ ایک آڈیو ریکارڈر ہوتا ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے بچہ تو وہ سارا اپنا لیسن جو ہے اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ گھر میں جا کے اس کو سن کے تو اس کو ریمائنڈ کر کے تو وہ اپنی اگزامنیشن کی تیاریا کرتا ہے اسی طرح سے جو انڈرائیڈ فون ہے اس میں بھی ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو مونڈ پہ اس کو سوچ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ نیٹ شیٹ جو بھی ان کو اپنا سٹیڈی میٹیریل ہوتا ہے تو وہ آڈیو کے ذریعے ہی ان کو وہاں سرچ کرتے ہیں آڈیو سے اور وہاں سے وہ لے کے ہیں تاکہ اس کی جو ایجوکیشن ہے اس ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے کئی سفر نہ ہو جائے تو وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر پاتا ہے اسی طرح سے جن کو ہیئرنگ ایمپیچمنٹ ہوتی ہے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ بچے تھے جو بہلے سن نہیں پا رہے تھے لیکن جب ابھی ایس ڈیم صاحب بھی یہاں پہ تھے ہم نے ان کو یہ ہیئرنگ ایڈز ان کو فکس کی تو وہ بچہ سننے لگا اور وہ مطلب رسپانڈ کرنے لگا وائس کو جو ہم یہاں سے اس کو پوچھنے لگے تو وہاں سے وہ رسپانڈ کرنے تو انہی لوگوں کے لئے ہیئرنگ کا ایشو کسی کو ہوتا ہے کسی کو ویجیول کا ایشو ہوتا ہے کسی کو کیا ہے کہ کبھی اپر لیم نہیں ہوتی ہے لور لیم نہیں ہوتی ہے تو ایک پروپر ان کی میجرمیٹ ہوئی تھی تو وہ آج جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بوٹس ان کو دی جاتے ہیں کسی کو اپر لیم دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو ڈیسیبلیٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی یہ سانچے کی ڈیسیبلیٹی کہیں ان کے اس ترقیے کی راستے میں نہیں آ رہی ہے جیسے بچے کو وہ اپنے سٹیڈی نہیں کمپلیٹ کر پا رہا ہو اسی طرح سے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یا جو فیزیکلی چیلنٹ آپ نے بچے دیکھے ہوں گے ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ویلچرز دی کوئی ایسا بچہ ہے جو بلکل ہی کرسی پر ایسے رہ نہیں سکا گا اس کے لئے دیکھیں وہاں پہ یہ بلکل ایک موڈیفرنٹ ویلچر آپ نے اس میں دیکھیں اس میں سارا کچھ اس کے لئے رائٹ فرام کھانے کے لئے اس کا ڈیکس لگا ہے اسی طرح سے تاکہ ان کے گھر والوں کو جو پریشانی آ رہی ہے تو اس پریشانی کو وہ تھوڑا کم کر کے تاکہ وہ بچے کو راکے بھی سکیں اس کے سامنے کھانا بھی رکھ سکیں اس کو واش روم تک لے بھی سکیں اور وہ فیسلیٹی اس میں آرڈی وہاں پہ تاکہ بچہ وہاں ہی پہ سارا کچھ کر کے تاکہ ان کو جو فیسلیٹی ہے اور ان کے گھر والوں کی یہ پریشانی تھوڑا سی کام ہو جائے اسی طرح سے دوسری ہمارے کوشش ہوتے ہیں ہینڈی کےپ پرسنز جن کو کسی چھڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آج جسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور اس میں نیئر ربورٹ 130 جو بینفیچٹی جو آرڈی ایسیس یہاں پہ ہو چکے ہیں ان کے لئے یہ سارا کیمپ تھا جن کو آج ساری یہ ڈیوائسز جہاں پروڈیوچ کی جائے گی تو ان کو بہت مدلب لانگ رن میں یا بڑی ان لوگوں کے لئے خوش خسمتی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ان کو فری اپ کاسٹ مل رہا ہے اور جو پریشانی ان کو آ رہی ہے تو اس پریشانی سے تھوڑا سا ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو کم کر کے تاکہ وہ آگے جو اپنی لائف ہے تھوڑا آرام سے جیسے ہم لوگ ایک نارمل انسان کاٹتا ہے تو وہیسی وہ بھی کاٹتا ہے سر جیسے کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح کے جو پائے جائیں گے لیکن ان تک یہ انفارمیشن آج تک نہیں پہنچی ہے تو ان کو کیا پروسیجر ہے آگے وہ کس طرح سے اس چیز کے لئے اپلائی کریں گے دیکھو یہ ایک ہمارے آفیس کی ایک نارمل روٹین ہے ہمارے دپارٹمنٹ کی یہ جو آج جو کیمپ ہے میں نے بتایا یہ سپیشلائزڈ کیمپ ہیں اگر کوئی بندہ رہ گیا ہے جو ہی ہمارے پاس کیمپ ابھی دیکھیں ہمیں ایک اور کیمپ پروپوز کیا ہے اپنے دپارٹمنٹ کو جمنسی سے اپرول آئے گی لاسٹ ویک آف مارچ میں تو اس وقت اس کی پوری پبلسٹی کرتے ہیں ہم اگر سپوز کوئی بندہ آج رہ گیا ہے مطلب جس کی وجہ سے اس کی ایسیسمنٹ نہیں ہوئی کوئی لیمب والا ہے کوئی آئیز والا ہے کوئی ائر والا ہے تو ہمارے لاسٹ ویک آف ہمارے مارچ میں ایک اور کیمپ سے بلاک لیول جسے بدروہ پہ دوڑا پہ تھاٹری اور گندو لیول پہ ہو جائے گا تو آپ کے چینل کے مادم سے میں سارے ہمارے بی آئر آئیز ہیں ڈی ڈی سی چیئرمنٹ صاحبان سے ڈی ڈی سی میمبر صاحبان سے ڈی ڈی سی میمبر صاحبان سے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کے پاس ایسا ہے ان کی آس پروز جہاں پہ بھی وہ اگر ہے تو ہم اس کے ایک پروپر اس میں نوٹیفیکیشن نکلتی ہے پروپر ہم اس کی پبلسٹی کرتے ہیں سپوز اگر ہم نے کیمپ کل لگانا ہو تو پانچ چھ دن پہلے اس کی پروپر پبلسٹی ہوتی ہے چاہے وٹسپ کے تھوڑی یا ہم کوئی الیکٹرانک میڈیا کے تاکہ ہر بندے کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ جائے اور اس کیمپ میں وہ وہاں پہ آکے اپنی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس پر ان کے جو علیمکو کے ہمارے پاس ہاں ٹیکنیشنز ہوتے ہیں ڈینٹائنز کے الگ ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کس بندے کو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کس کو کیا ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ہو جائے گا تو اس کے علاوہ یہ ہو گیا کہ جو ہمارے کیمپس لگ رہے ہیں اگر اس میں سپوز نہیں وہ آ پایا تو ہمارے ہم آفیس سے بھی یہ چیزیں جو یہ کنٹینیوسلی ڈسٹیبیوٹ کرتے رہتے ہیں ویلچیر رہا ہمارے پاس ہیئرنگ ایڈ رہا کرچیز رہے ہمارے واکنگ سٹکس رہے تو یہ ہماری ایک نارمل روٹین بھی ہے ہمارے آفیس کی تو اگر وہاں پہ ان کیمپس میں کئی کارن کی وجہ سے وہ بندہ نہیں آ پائے تو ہمارے آفیس میں کسی کے اپروچ کر سکتا ہے تو ہم اس کو کسی بھی ٹائم جب بھی وہ مانگے تو اس کو ہم وہ ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے سر اس میں کچھ ڈاکومنٹ ریکوائز ہوں گی جیسے ریجسٹریشن کے لیے کوئی اس میں ایسے کوئی ایشو نہیں ہوتا جیسے جیسے یہاں سپیشل کیمپس ہوتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی ریجسٹریشن یہ ہوتی ہے نام شام لکھ لیتے ہیں بندے کا نام کیا ہے کنٹیکٹ نمبر کیا ہے تو کیونکہ جس وقت ہم ڈسٹیبیشن کیمپ ہوتا ہے جیسے اسیسمنٹ کیمپ ہو گیا اب ان بندوں تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے لوگ جو ہوتے بہت فار فلانگ ایریاں دور دراز کے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے کنٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو اس وقت کال کر کے تو ایسی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس میں جو ہے نہیں میں نے جو فیزیکلی چیلنجڈ پرسند ہوگا اس کے پاس آرڈی ڈسیبلیٹی سرٹیفیکیٹ ہوتی ہے جو آرڈی پنچن لے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈسیبلیٹی سرٹیفیکیٹ اور ان کے پاس ایک فارم ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ وہ لاتے ہیں تو ڈسیبلیٹی سرٹیفیکیٹ کے طرح وہ کرتے ہیں جیسے ہم آفیس سے شروع کرتے ہیں ملہب اپنے آفیس سے جو ڈسیبلیٹی سرٹیفیکیٹ اس کے لئے بھی جسٹ ایک بندے کا کوئی بھی ملہب اس کا ایڈریس پروپ ہونا چاہے گی بندہ یہاں یہاں ہے کوئی آدار کارڈ ہو وٹسوئیوور کوئی بھی ڈاکومنٹ اس میں ملہب ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس یہی ڈاکومنٹ ہونا چاہے گا تب ہی جا کے اس بندے کو ملے گا ویسا کچھ بھی نہیں ہے مدد مین ہے کہ ڈسیبلیٹی ہو وہ ہمیں دکھتی بھی ہے اگر کسی بندے کے پاس کوئی کارن کے وجہ سے کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں تو اس کو بھی ہم ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے ڈسیبلیٹی سرٹیفیکیٹ اس بندے کے پاس ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم اس کو گھر تک پہنچا دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ